قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ جس صورت کے اندر سو سے اوپر آیات ہوں سو سے زیادہ آیات ہوں ایسی صورت کو قرآن پاک کی اسطلاح میں علوم قرآن کی اسطلاح میں میعین کہتے ہیں میعین یعنی دو سو کے قریب جو اور جس کے اندر سو سے جس صورت کے اندر سو سے کم آیات ہوں انہیں مسانی کہا جاتا ہے یہ ایک قرآن کے علوم ہیں قرآن کے علوم ہیں ہم دنیا کے علوم فیزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے ہیں سو سے کم آیات والی جو صورتیں ہیں انہیں مسانی کہا جاتا ہے اور پھر اس سے کم آیات والی صورت ہے اسے مفصل کہا جاتا ہے مفصل کہا جاتا ہے مفصل کہتے ہیں تفصیل سو سے کم آیات والی صورتیں ان کو مسانی اور پھر اور جو کم آیات ہوتے ہیں جی صورت کے اندر انہیں مفصل کہا جاتا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں ایک توال مفصل ایک اسات مفصل اور ایک قسار مفصل اور یہ جو حکم ہے کہ فجر کی نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے وہ توال مفصل کی آیات صورتوں کی قرات کی جاتی ہے فجر کی نماز کے اندر یعنی کہ فجر کے اندر لمبی صورتیں جو وہ پڑی جاتی ہیں اسات مفصل کیا ہے جو درمیانی تفصیلی صورتیں ہیں اور قسار مفصل جو برکل مقتصر آیات کی اعتبار سے مقتصر اور مفہوم کے اعتبار سے بہت مفصل انہیں قسار مفصل کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی صورتوں اور آیات کی حوالے سے علوم ہیں جس کو علماء نے بھیان کیا بہت مفصل کیا ہے